وَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ نَحْمَتُهُ وَنُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لَقْتَةً مِن لِّسَانِ اَفْقَهُ قَوْلِ رَبَّنَا زِدْنَا عِلْمَ اچھا جی ہمارا سورہ بقرہ کا سبق چل رہا ہے اور پی جی ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے یہود جو تھے لوگوں کو خود ہی بتایا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جب وہ پیغمبر آ گئے تو انہوں نے اپنی باتوں کو بدل ڈالا اور اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے اس حقیقت کو کہ نبی اور پیغمبر جو ہے وہ ان بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں آ گیا اور وہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے یہ چیز ان کے بیچ میں عام ہے جب ان کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ اپنے دین کو بدلنے میں کوئی ہیلو حجت نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دیئے ہیں جو کتاب دیئے ہیں اس کو بدلنے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے سیمنٹی سکس آیا وہ اس میں پھر باقی کی بات پتہ چلتی ہے کہ ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب اب إِذَا کا مطلب جب بھی ہوگا پورے قرآن میں إِذْ إِذَا کا مطلب ہے جب ٹھیک لَقُو ملاقات سے ہے وہ ملاقات کرتے اللہذینہ ان لوگوں سے آمن ہوا جو ایمان لائے یعنی injury جب ملاقات کرتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے یعنی مسلمانوں سے قالودہ وہ کہتے آمن نہ ہم بھی ایمان لائے یعنی یہ جو تم بات کہہ رہے ہو تو ہماری تورات میں بھی ہے ہاں صحیل بات کہہ رہے ہو بات مان جاتے ان کے ساتھ ملتے جب مسلمانوں کے ساتھ اور ان کی کوئی بات سنتے تو ان کی بات مان جاتے اور تصدیق کر دیتے کہ تورات میں ایسی بات موجود ہے وَحِذَا اور جَبْ خَلَا خَلْوَت میں ہوتے یعنی اکیلے میں ملتے خلوت کا ورڈ تو سنا میں آپ نے تو خلوت اسی سے ہے خلوت میں ملتے بَعْدُهُمْ ان کے بعد الَعْبَادِن تَرَفْبَاد کے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے یا یہود قَالُو تُو کہتے اَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا تم ان کو بتاتے ہو بِمَا ساتھ اس کے جو فَتَحَ اللَّهُ کھول دیا اللہ نے عَلَيْكُمْ اُوپر تمہارے یعنی وہ جو بُک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے تم ان کو کیوں بتا رہے ہو لِيُوْ حَاجُكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کریں بِحِی ساتھ اس کے اِنْدَ رَبِّكُمْ تمہارے رب کے پاس تورات کی باتیں کھول کے ان کو کیوں بتاتے ہو اور جو تورات کی باتیں تمہارے خلاف جاتی ہیں اسپیشلی ان کو کیوں مانتے ہو کہ کیوں قیامت کے دن وہ جا کے تو اللہ تعالیٰ کو شکایت لگا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو بتایا تھا انہوں نے مانا تھا اور پھر عمل نہیں کیا تو اللہ کو شکایت لگا دیں گے یہود یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے کہنے کی وجہ سے ان کی شکایت کی وجہ سے یہ اللہ کو پتا چلے گا کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں پتا چل سکتا جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو وہ کہتے تھے عفلات عقل ہون تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ چھپا چاہے کرو جو باتیں تورات کی ہمارے اپنے خلاف جاری ہوتی ہیں اب دیکھیں تورات میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک نبی آئیں گے ان کا یہ نام ہوگا ان کا یہ نصب ہوگا ان کے آس پاس کے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ ایسے ہوں گے اس نبی کی عادات اور عطوار یہ ہوں گے اتنی کھلی باتیں تو جب وہ مسلمانوں سے ملیں گے اور مسلمان بتا رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے ہاں ایسے تو تورات میں بھی لکھا تھا تو جب یہ واپس آکے اپنے عالموں سے اور ادھر ادھر ملیں تو وہ کہیں اوئی تم نے کیوں مانا ان کی بات کیوں ایسا کہا کہ تورات میں بھی ایسا لکھا ہے اب تو وہ ہماری شکایت لگا دیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یعلمونا کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ کی بے شک اللہ تعالی یعلمو وہ جانتا ہے مایو سرونہ جو وہ سر میں رکھ رہے ہیں یعنی سر کس کو کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز چھپا رہے ہیں جو وہ راز رکھ رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے وہ مایو علی نون اور جس چیز کا وہ اعلان کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے یعنی ان کا تو عقیدہ ہی خراب ہے ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے جان رہا ہے ہر چیز جانتا ہے علیم علیم کا جو جو فارمیشن ہے اس ورڈ کی اس میں کانٹینیوٹی پائی جاتی ہے جانتا تھا جانتا ہے جانتا رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے چھپے اور ان کے ظاہر سب کو جاننے والا ہے یہ چھپے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بات نہ بتاؤ مسلمانوں کے اس بات کی تصدیق نہ کرو یہ نہ بتاؤ کہ تورات میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور we already know them کہ کہیں ایسا نہ کہ قیامت کے دن اب ہم مانیں گے تو نہیں ہم نے تو نہیں ماننا اور قیامت کے دن جا یہ شکایت لگا دیں گے اللہ تعالی کو کہ اللہ تعالی ان کو تو پتہ بھی تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو کیا اللہ تعالی کو یہ باتیں جو یہ کر رہے ہیں آپ اس میں یہ نہیں بتاؤں گی سبحان اللہ عقیدہ خراب عقیدہ خراب یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ اللہ تعالی کی ذات کے اوپر بہت مضبوط ہو تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کے اوپر اللہ کی وعدانیت پر ایمان لانے کے لئے جس پہ آپ کا پکا یقین ہونا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اپنے پلو سے باندھ لیں کہ تین چیزیں تین طرح کے اچھا توحید الہیہ توحید کہ اللہ کو ہم الہ مانتے ہیں ہماری دعا ہماری ورشپ ہماری قربانی سب کچھ ہماری زبانی جو آپ پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں ساری اچھے کلمات میری قربانی میری جسمانی اور میری زبانی ساری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لئے ہے یہ ہے توحید علیہ اس کے اوپر میرا یقین ہے کہ میرا الہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے میں سجدہ کروں گی میں دعا کروں گی میں قربانی کروں گی صرف اور صرف اس کے نام کی ٹھیک دوسری ہوتی ہے توحید ربوبیہ کہ اللہ تعالی ہی میرا رب ہے واحد ہے توحید کا مطلب ہوتا ہے واحد ہونا ایک ہونا ایک ہے میرا رب رب کا کیا مطلب ہے میرا مالک بھی وہی ہے میرا خالق بھی وہی ہے اور میری پرورش کرنے والا میرے کیا کہنا چاہیے کیر ٹیکر میرا پروائیڈر میرا سسٹینر اللہ سبحانہ وتعالی ہے بس یہ میرا یقین ہے ٹھیک ہے نا پھر تیسری چیز ہوتی ہے توحیدِ اسماع و صفات کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نام ہے اور جو اللہ تعالی کی صفات ہیں اس جیسی کسی کے پاس صفات نہیں ہیں اس جیسا کوئی نہیں کر سکتا آپ مجھے دیکھیں اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بات کرنے لگ جاتا ہے اور تیسرا بندہ بھی بولنے لگ جاتا آپ کہتے ہیں ایک وقت میں سب کو نہیں سن سکتی اور سب کو نہیں سمجھ سکتی لیکن ہمارا ایمان کیا ہے اللہ ہوا سمیع وہ سننے والا ہے اب یہاں پر ایفریکہ میں بیٹھا کوئی بندہ پکار ہے تو اللہ اس کی بھی سن رہا ہے اور اس کو بھی وہ چیز پروائیڈ کر رہا ہے جو اس کو چاہیے ایک چونٹی ایک بل میں چھپی ہوئی ہے پتھر کے اندر سوراک میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پکار رہی ہے اللہ کو تو اللہ اس کا سن رہا ہے اور میری بھی اللہ سن رہا ہے میں یہاں پر بیٹھی ہوں کینیڈا میں کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر اس کمزوری سے پاک ہے جو اس کی مخلوق میں ہے تو بات ساری یہ ہے کہ جب ہماری عقیدے میں گڑ بڑ آتی ہے اس وقت آپ سوچ لیں کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے عقیدہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی دے سکتا ہے وہ بھی دے سکتا ہے ان سے بھی مانگو ان سے بھی مانگو اس میں کیا ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بھولی گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعَان ایزی کنیکشن ایزی کنیکشن ڈیریکٹ کنیکشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب میرے بندے میرے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ مجھ سے بات کرو یعنی ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب تو میں ان کے قریب ہوں اُجِبُ دَعَوَةَ الدَّاعِ دَادَان مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تو ڈیریکٹ اللہ سے مانگے نا یہ بہت آسان دین ہے بہت سٹریٹ فورڈ دین ہے اور بہت فطرت کے مطابق دین ہے یعنی فطرت کے مطابق آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا جو آپ کے ذہن میں گمان آئے گا جو کوئیسن اٹھے گا اس کا لوجیکل آنسر دیتا ہے بہت سارے لوگ مسلمان اس بات پر ہوئے کہ کرسچینٹی میں کوئی آنسر نہیں ہے کوئی آنسر نہیں موجود ہے یہودیت میں آنسر نہیں موجود ہیں ہندوئزم میں سکھئزم میں بہت سارے اور ادیان ہیں جس میں سوالوں کی جواب نہیں ملتے لیکن قرآن ہمیں ہمارا دین ہر سوال کا جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنْهُمْ اور انہی میں سے یعنی یہود میں سے امیون کچھ امی ہیں انپڑھ ہیں یہ عوام کی بات ہو رہی ہے کہ عوام جو یہود ہے وہ کیا ہے امی تورات کو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تورات کے احکام نہیں جانتے they don't know anything by themselves لا يعلمون الكتاب وہ کتاب کو نہیں جانتے اللہ امانی مگر ان کی اپنی ذاتی خواہشات ان کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے یعنی ان کو اپنی کتاب کی سمجھ نہیں ہے سوائے اس کے جو ان کی اپنی منمانی ان کی خواہشات ہیں وَإِنْهُمْ اور نہیں ہیں وہ اللہ مگر يَظُنُونْ وَغُمَانْ کرتے اب بات ساری یہ ہے کہ چونکہ ان کو اپنے دین کا اپنی کتاب کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا عوام کو تو جو ان کے یہود علمات ہیں وہ ان کو شارٹ کٹس دیا کرتے تھے بلکل لگتا ہے جیسے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے سچی آج کل کے دوروں دور کے نہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو اپنی کتاب کا نہ کتاب پڑھنی آئے اور اگر پڑھنی آئی ہے تو سمجھ نہیں آئے گی یعنی اس کا ترجمہ نہیں بتاؤ گا اور اگر ترجمہ ہوگا تو اس کی تفسیر سمجھ نہیں آئے گی تفسیر سمجھ آجائے گی تو عمل نہیں ہوئے گا یعنی یہ ساری چیزیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا تلاوت تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے تلایتلو تلون کیا ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا یعنی آپ الفاظ کو بھی فلونٹلی پڑھ رہے ہیں اس کا معنی بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہے اس کی تفسیر بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے you understand you understand قرآن and you implement قرآن in your life تو یہ تو ان کو بھی کتاب کا نہیں پتا تھا یعنی اتنا time کو invest کرے کتاب کے بیچ میں اگر کتاب کے اچھا ہے علماء موجود ہیں ان سے پوچھتے رہیں گے فتوے اور ان سے کہیں گے جی کوئی وظیفہ بتا دیں اب میں بیمار ہوگی وظیفہ بتا دیں اب مجھے معاشی پر احشانی آگئی ایکنومکل پرابلم آگئی ہے تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں اس سے نکلنے کا کیا طریقہ یہ نہیں کیا کہ کتاب پوری کے پوری ایک دفعہ تو زندگی میں پڑھ لیتے یعنی کتنی کتابیں پڑھیں ہیں میری پیاری بہنو ذرا سا تو سوچیں نا کتنی کتابیں پڑھیں اچھا چلیں اپنا حساب لگائیں کتنے سال لگائیں اپنی تعلیم پر کتنی کتابیں پڑھیں ہوں گی اور تو اور جو ہم جب انگلیش لٹرچر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اردو لٹرچر پڑھ لیتے ہیں تو نوولز پڑھوائی جاتے ہیں بکس دی جاتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو سمجھو اس کو ایکسپلین کرو سارا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہیے مطلو اور غیر مطلو رکھی ایک تھے جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن کی صورت میں ہے اور ایک ہے غیر مطلو جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ حدیث کی صورت میں وجود ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں یعنی اپنے حکام کی ایکسپلینیشن بھی ایک میں ڈال دیتا تو وہ تو دس والیوم ہو جاتے بیس والیوم ہو جاتے ہم کیسے پڑھتے ہیں ان کو ایک کتاب دی ہے اللہ تعالیٰ نے شروع کرو یہاں پر ایک ایک سال کا کورس ہو جاتا ہے کم از کم بیسک سمجھا دیتے ہیں قرآن کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے الفاظ کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے کچھ تو انویسٹ کریں اگر آپ نے چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ سال اپنی تعلیم میں انویسٹ کی ہیں تو ایک سال قرآن کے لئے بھی انویسٹ کر کے دیکھ لیں قرآن ایسی چیز ہے دیکھیں قرآن اتنی پریشیس چیز ہے کہ it is not going to beg you to understand it no قرآن is so precious you have to have the urge آپ کے دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ آپ قرآن کو گراب کریں ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا کہ قرآن اس اونٹ سے بھی تیز ہے جو اپنے رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے اونٹ نہیں ملتا واپس پھر تو قرآن اس سے بھی تیزی سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اگر آپ اس کی کیر نہیں کریں گے تو it's so precious کہ یہ اس پہ ہماری زندگی اور آخرت بیس کرتی ہے میری پیاری بہنوں تو آج ہمارا کیا حال ہے اگر یہود امی ہوئے عوام ان کی امی ہوئی اور ان کے علماء نے خوب کیش کی آپ دین کو ان کو فتوے دیئے ان کو ان کے منمانی چیزیں دے دی ان سے کہا پورا قرآن پڑھنے کیا ضرورت ہے یہ آیت پڑھ 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 کے اور یہ ایک صورت روز پڑھ لیا کرو رزق میں برکت ہوگی رزق کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں پیسے آتے ہیں اور ہمارے گھار آتے ہیں ہماری گاڑیاں آتے ہیں بس ہم اس چیز سے چپک جاتے ہیں یہی میں کہتی ہوں کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی روکتا ہے کہ آپ سورہ یاسین نہ پڑھیں سو بار پڑھیں کیوں نہ پڑھیں جتنے مرضی دفعہ پڑھیں لیکن اگر یہ ہے کہ سورہ یاسین میں آپ بہت فلونٹ ہیں اور آپ کو سورہ بقرہ دے دی جائے تو آپ اٹک اٹک کہ آپ ایک لفظ بھی نہ پڑھ سکیں یہ زیادتی ہو جاتی ہے آپ وہ سورت بھی پڑھیں اور آپ قرآن کا ریگلر سبق بھی پڑھیں جو سورت آپ کے دل کو اچھی لگتی ہے سو بسم اللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں برکت ڈالے آپ کو اللہ تعالی اس کی فائدہ پہنچائے لیکن ہم نے امی نہیں ہونا اپنی کتاب کے لئے ہم نے ہم نے خود عالم ہونا ہے ہم نے خود سیکھنا ہے جب آپ کو قرآن کا علم آجائے کا نہ یقین کریں کہ اکثر اور بیشتر لوگ شیئر کرتے ہیں کوئی چیز اور آپ کے پاس بیسک نالج ہوتی ہے آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہے آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے تو ایک دم دل کھٹک جاتا ہے اور انسان کہتا ہے نو دیر مست بی سامتھنگ رونگ ان دس تنگ یہ آثینٹک نہیں لگ رہی اور میں اس کو ریسرچ کرتا ہوں اٹلیسٹ یہ نہیں کہ اس نے بابے نے یہ بات کہہ دی بابا جی نے اور باجی نے یہ بات کی اور سب باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں اچھی لگنے کی بات نہیں ہوتی اللہ کہ حکم کے مطابق ہیں یا نہیں یہ سوچیں اچھے لگنے کو تو لوگوں کو گانے بھی اچھے لگتے ہیں لوگوں کو فلمیں بھی اچھی لگتی ہیں تو کیا وہ اچھی چیزیں ہیں کیا وہ ان کو دنیا اور آخرت میں بچانے والی ہے کوئی فائدہ دینے والی ہے نہیں تو دل کی بات نہیں ماننی بات اللہ کی ماننی ہے تب جا کے ہماری زندگی صدرے گی تو آج کے سبق سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک تو عقیدہ ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر بڑا پکا ہونا چاہیے اور تینوں چیزیں آپ یاد کر لیں کہ اللہ کو الہ ماننے اللہ کو اپنا رب ماننے اور اللہ تعالی کی صفات پر ایمان رکھنا ہے اور اس صفت میں سے کیا ہے کہ اللہ سن رہا ہے یہود اس لیے یہ چھپ کے باتیں کر رہے تھے کیونکہ ان کے عقیدے میں یہ گڑھ بڑھ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس وقت ہم کو نہیں سن رہا اللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں لوگوں کے مجمع میں ہیں کسی جلوس میں ہیں کسی چھوٹی گیدرنگ میں اللہ تعالی ہر چیز سن رہا ہے تو امی بھی نہیں بننا کہ کم از کم کوئی بلا کے مجھے کتاب دے اور اس میں عربی لکھی ہو تو یہ نہیں کہ میں کہوں کہ یہ قرآن ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی پڑے اور کہے یہ قرآن میں آئے تو آپ کو نہیں 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 یہ قرآن میں نہیں ہے یہ حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں یہ حدیث ہے اتلیس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ آپ ڈیفرنشیئٹ کر سکے قرآن کو اتنا پڑا ہو کہ آپ کے کان مانوس ہو آپ کا دل مانوس ہو آپ کی آنکھیں مانوس ہو ان الفاظ سے اور انشاءاللہ بے اتنی اللہ چلیں کبھی زندگی میں یہ بھی قرآن پورا ہو جائے گا اس طرح ہی سیکھتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم کو بہتری کی راہ پر ہی رکھے گا انشاءاللہ بے اتنی اللہ کیونکہ اس وقت فتنوں کا ایسا طوفان ہے اور لوگ اس طرح کے عقیدے لے لے کر آ رہے ہیں کہ خوف آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر نیکسٹ آیا پڑھیں گے ٹھیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وابی حمدکہ نشہد و لا الہ الا انت نستغفیروکا و نتوبی لئیک آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما یعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا یظنون